ہلو دوستو تو سواگت آپ کا پچھلا بلوگ میں میں ہوتنگ کا سرکار جو گیج میں آپ لوگ لے لیا ہوں ساپ کیسے پکڑا جاتا ہے اور ساپ کو پکڑنے کے لیے جو ہے سفرہ کو مغیا گیا ہے جو سفرہ پوری نیارجسٹک کے منہاروں گاؤں کا ہے جو کہ اپنے علاقے میں بہتی مشہور سفرہ ہے جس کے گھر میں جہاں کہیں بھی ساپ ہو بڑے ہی اچھے سے ساپ کو پکڑ لیا جاتا ہے تو آج دیکھتے ہیں آئے ہیں آنی کا لگ بکدر سے پندر منٹ ہو گیا ہے اس ٹیم سے آنے کے بعد لگے ہوئے ہیں دیکھتے کیا ساپ کو پکڑ پاتے کے نہیں کل بھی آیا تھا سفرہ وہ تو ساپ کو نہیں پکڑ پائے ساپ کا جو چھوٹا چھوٹا سات آٹھ بچہ کو پکڑ کے لے گا چلے گئے ان لوگ کیونکہ ان لوگ منٹر والے سفرہ نہیں تھے ان لوگ ساپ کو پکڑنے والے سفرہ تھے آج جو یہ آیا ہے یہ منٹر والا سفرہ ہے آپ کا گھر میں جہاں کہیں بھی ساپ ہو وہ ڈائریک وہیں جا کر کے کھودتا ہے اور وہیں سے ساپ کو نکالتا ہے تو یہاں جو کھود رہے ہیں اس کو پتا چل گیا ہے کہ یہیں ساف ہے جس وئے سے جو ہے وہ اپنا پرادھیان اسی جگہ لگائے ہیں پرہ ہاتھ کو اپنا اندر کیے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہاتھ کو اندر کرنے کے بعد پرہ مٹی نکالتے ہیں مٹی نکالنے کے بعد سون رہے مٹی کو شاید سے وہ اس کو لگتا ہے کہ یہیں ساف ہوگا جس وئے سے اپنا مٹی کو سون کر کے دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو ہے بل کہا تک گیا ہے جو بل میں چھپا ہوا ہے ساپ کہا تک ہے اس کا بل اس وئے سے اپنا جو ہے مٹی کو سون کر کے بتا دیتے ہیں کہ بل کہا تک اس کا تو آپ لوگ جو جو بھی نئے آدمی آیا ہے میرے چینل میں تو آپ لوگ میرے چینل کو سسکرائب کیجئے اور بل ایکن دوائیے دوستوں کو شیئر کیجئے آپ کو اس پرکار سے ویڈیو ملے گا جب سے آئے ہوئے ہیں تب سے بہت ہی محنت کر رہے ہیں اس طرح سے آدمی ہیں کہ آپ کے گھر میں اگر ساپ نہیں رہے گا تو آپ کو بتا دے گا کہ آپ کے گھر میں ساپ نہیں ہے اس کے بعد وہ ساپ کو آپ کو جڑی دے کر کے بول دے گا کہ آپ کے گھر میں ساپ نہیں ہے چاپ کے گھر میں اگر جنناتی ساپ شیطانی ساپ رہتا ہے تو وہ بھی آپ کو بتا دے گا کہ یہ ڈیگ کے اوپر کا ساپ ہے یا باہر سے آجابہ جہریلا ساپ ہے اگر ڈیگ والا ساپ مان لیجئے وہ کیا بولتے ہیں مال جو ہم لوگ کے در بولتا ہے مال والا ساپ جنناتی ساپ کر رہے گا تو ساپ کو کچھ نہیں کر رہے گا اپنا چل جائے گا بول دے گا کہ آپ کے گھر میں جنناتی ساپ ہے اور پھر آپ اس کو نہ مار پائیں گے نہ کچھ کر پائیں گے جس وائے سے یہ چھوڑ دیتا ہے کیونکہ ان لوگوں بھی بہت نقصان پہنچاتا ہے دیکھ رہے ہیں کس پرکار سے محنت کر رہے ہیں اور مٹی سے جو کہ بان دیئے ہیں اب اس کو پتا چل گیا چل گیا ہے کہ ساپ جو ہے دروازے کے آگے ہی ساپ ہے جس وائے سے وہ اتنا ادھر گھراؤ کر دی ہیں مٹی سے وہ بھی پریشان ہے کیونکہ ساپ اپنے ہی بل سے اس بل سے اس بل سے اس بل سے اس بل آنا جانا کرتا ہے اس وائے سے ساپ کبھی ادھر کبھی ادھر رہتا ہے اب لوگ بننے رہے یہ ویڈیو میں دیکھئے دھیان سے اور جو کوئی بھی بولتا ہے کہ ان لوگ فولس ساپ نکلتا ہے جھوٹا نکلتا ہے تو یہ غلط بات ہے کیونکہ اج جو ہے میرے سامنے ہی میرا اندر کیمرہ تھا جس میں یہ پڑا قید آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے اس کے پر پڑا نگرہ نے رکھا ہوا ہے تو اس طرح سے آر اپنا لگائے ہیں اور انسان کا جان بہت ہی پیارا ہوتا ہے جس ویسے آپ کو اگر کوئی بھی سامنے کاٹ لے ڈس لے تو آپ کروڑ روپیا کھرچہ کر دیں گے لیکن نہیں بچا پائیں گے جس ویسے ہفلو ہزار دو ہزار روپے میں اگر سامنے کو نکال کر گھر سے باہر کر دیتے ہیں تو آپ گھر میں بھی چین و سکون کے ساتھ سو سکتے ہیں کیونکہ اس گھر میں جو ہے کل سے دو دن سے لگاتار ستر سامنے کا بچہ جو کینک اوبرا تھا کینک اوبرا کا بچہ کو لگاتار ستر کو مارے ہیں آج رات ایک بجے بھی مارے ہیں کہیں بھی نکل جاتا تھا جس وئے سے گھر والے پورا پریشان تھا اس وئے سے اس سفرے کو فون کیا گیا جو کہ ساپ رسکیو کرنے والے ہیں اس کو فون کرنے کے بعد کل تو نہیں آیا کل بولا کہ ہمارا دوسرے جگہ ہے ہم آئے ہوئے ہیں اس وئے سے ہم لوگوں کے گھر سے اچھا خاصہ دوری ہے ان لوگوں کا گھر لگ بھگ لگ بھگ ڈیرھ سو کلومیٹر دور سے آئے ہیں اگر بیچ میں ندی ہے ندی پار کرتے ہیں تو لگ بھگ تیس س چالیس کلومیٹر پڑتا ہے لیکن آپ اگر بائیسی کے طرف سے گھوم کر کے آئیں گے یا آپ کشنگن کے طرف سے گھوم کر کے آئیں گے تو لگ بھگ سو کلومیٹر پڑ جاتا ہے سو سا دیرھ سو کلومیٹر کیونکہ ابھی بھی بادش کا موسم ہے تو لیٹ لگ جاتا ہے جس وئے سے کل منا کر دیا تھا سویرے سویرے آیا ہے آنے کے بعد جو ہے اپنا کام میں لگے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں اپنا جان کو جوکی میں ڈال کر کے آپ کا سیفٹی کے لیے آپ کا جان بچانے کے لیے کس طرح سے محنت کرتے ہیں تو آپ لوگ جو ہے میرا ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کیجئے دوستو تک شیئر کریں کیونکہ میں بھی ان کے ساتھ اپنا جان کو جوکی میں ڈال کر کے آپ لوگ کے خاطر جوکی ویڈیو بنا رہا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگ کے خاطر ہی میں اس پرکار سے ویڈیو بنا رہا ہوں جان کو جوکی میں ڈال کر کے تو آپ لوگ اگر ہم کو سپورٹ نہیں کریں گی تو پھر اچھا نہیں رہتا ہے جس ویسے آپ لوگ سپورٹ کریں دوستو کو شیئر کریں دوستو کو شیئر کریں اور جوکی چینل کو سسکرائب کریں ابھی جو ہے باہر طرف جو ہے مٹی سے بان دیا ہے اس طرح سے ہم لوگ کوئی بھی چیز کو پکرنے کے لئے گھراؤ کرتے ہیں اسی طرح ساپ کو جو ہے پکرنے کے لئے وہ باہر سے گھراؤ کر دی ہیں تاکہ جو باہر میں آدمی کھرے ہیں آدمی دیکھ رہے ہیں اس کو کسی پرکار کا کوئی حانی نہ پہنچائے کیونکہ یہ جہریلا ساپ ہے آپ بہت خوبی جانتے ہی ہیں کنگ کو بڑا کتنا خطر نہ کھوتا ہے اور کنگ کو آپ جو ہے ایک بار انسان کو ڈسنیک سے جلدی نہیں بچتا ہے جتنا جلدی ہو سکے آپ کو ہسپیٹل پہنچنا چاہیے کر آپ ہسپیٹل نہیں پہنچ پاتے ہیں تو آپ مڑ بھی سکتے ہیں جس وعے سے آپ کی سیفٹی کے لئے باہر مٹی سے بان دیئے ہیں اور ابھی جو ہے اپنا لگاتار اپنا کام میں لگے ہوئے ہیں اس روم سے اس روم لیکن ابھی تک سامپ کا پتہ نہیں چلا ہے کہ سامپ کہاں ہیں دیکھتے ہیں کیا کر پاتے کے نہیں سامپ کو پگڑ پاتے کے نہیں ابھی تک لگے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں کیا سامپ کو پگڑ پاتے کے نہیں ہی دیکھ رہے کس پرکار سے محنت کر رہے ہیں آپ لوگ امامہ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ جڑی کو پکڑے ہوئے ہیں جڑی پکڑایا ہوئے ہیں لیکن بہت ہی گھبرا رہے ہیں ڈر سے سہمی ہوئے ہیں لیکن یہاں جو کہ سفیرا ساپ پکڑنے والا ساپ کو ریسکیو کرنے والا اپنا پورا دم خم سے آدھے گھنڈے سے پریشان ہیں ساپ کو پکڑنے کے لیے دیکھ رہے ہیں پھر سے کھود رہے ہیں اس کو پتا چل گیا کہ شاید سے ساپ یہی ہوگا جس وجہ سے اپنا لگے ہوئے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کس پرکار سے کبھی کدال سے تو کبھی کھنتی سے مٹی ہٹا رہے ہیں اور ساپ کو پکڑنا آسا نہیں ہے دیکھ رہے شاید سے ساپ کو پتا چل گیا ہے دھیرے دھیرے مٹی ہٹا رہے ہیں لگتا کہ ساپ یہی ہوگا تو آپ لوگ دیکھنا نہ بھولیں اور دیکھیں کہ کس طرح سے ساپ کو پکڑا جاتا ہے ہاں لگتا ہے کہ ساید سے پتا چل گیا ہے اس کو ساپ کو دیکھ لیا گیا دیکھ لیا گیا ساپ کو دیکھ رہے ہیں کس طرح سے چوکنے ہو گئے ہیں ساپ کو دیکھ لیا گیا ہے تو دیکھ رہے ہیں ساپ کو آپ لوگ دکھا رہے ہیں شاید سے ہاں دیکھ لیا ہے ساپ کو تو آپ لوگ بنے رہیے ساپ کو جو ہے دیکھ رہے ہیں ساپ کو اوپر نکال رہے ہیں کیونکہ بل میں چھپا ہوا ہے اس کا منڈی بھی چھپا ہوا ہے کیونکہ اوپر جب تک نہیں ہے اس کو منڈی نہیں پکر پائیں گے آپ لوگ دیکھ لیا کتنا محنت سے محنت کرنے کے بعد ترویس سامپ کو دکھا گیا ہے دیکھ رہے ہیں سامپ کتنا اندر چھپا ہوا ہے دینے کس پرکار سے اپنا وہ جب نکال رہے ہیں سامپ جی پی کو اپنا نکال کر کے سنکت دے رہے ہیں کہ آپ لوگ دور رہے ہیں اور اس کے ساتھ سامپ کو دبوچ لیا گیا ہے دیکھ رہے ہیں کس پرکار سے نکال رہے ہیں سامپ کھیچ کر کے نکال رہے ہیں جس طرح سے کہیں رستی اگر فسا ہوا رہے تھا اس کو کھیچ کر کے نکال جاتا ہے اسی طرح سامپ کو کھیچ کر کے نکال رہے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا کین کوبرا ارے باپ ارے باپ ارے باپ کتنا بڑا کین کوبرا آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مٹی کتنا اندر چھپا ہوگا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کس پرکار سے سامپ کو کتنا محنت کرنے کے بعد سامپ کو پکڑا گیا ہے اور سامپ کو لے کے آئے ہیں سامپ کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور اس بڑا دیا جاتا ہے گونی دیا جاتا ہے گونی میں اس کو بھڑ کر کے لے کے چل جائیں گے اور جنگلوں میں لیا کر کے چھوڑ دیں گے آپ لوگ دیکھ لے کس پرکار سے سامپ کو پکڑ لیا گیا ہے تو آپ لوگوں کو ویڈیو کیسا لگا تو دوستو ویڈیو اچھا لگا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دوستو تک شیئر کیجئے بلے آئیکن دمانا نہ بھولیں آپ لوگ کو اس پرکار کا ویڈیو کر چاہیے تو میرا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور انسٹرگرام پر پچھلا بلوگ کو فولو کریں تھانکیو کیا تک شیئر پکڑ لیا اگر پچھلا اگر تو کور بیوڈیانس لگ اس لگا دخوای تک لیا یہاں اگر تو کور بیوڈیانس اگر آرچھے ناگی پہوچ مبتی اگر آپ چلار repetitive دیکھیں دوستو اسی گھر پر ساپ نکلا گیا اگر آرچہ اگر آرچہ اگر آرچہ آبی پھر چیک کر بین آبی اکتا نکلاتا چیک کر بین آب